ہاں جی بھائیوں تو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فینٹیسی کیپٹن میں تو بھائیوں میچ ہے پچیسوہ پرت سوزرز اور ایڈلیس ٹائکرز کے بیچ میں ٹھیک ہے کب ہے یہ میچ تین بچ کے پیتالیس منٹ پہ یہ میچ چلا جائے گا اور ایک چیز دھیان دینا دو میچز ہیں ٹھیک ہے ایک میچ میں کور کر چکا ہوں جا کر ویڈیو ضرور دیکھ لو بہت اچھا میچ وہ بھی ہوگا اور دوسرا میچ ہوگا تین بچ کے پیتالیس منٹ پہ کہاں پہ گیلا جائے گا پرت میں یہ میچ ہوگا زبردست یہ میچ ہوگا پرت والا میچ اور جو پرت کی ٹیم ہوتی ہے ان سے جب میچ ہوتا ہے زبردست وہ میچ ہوتا ہے زبردست کمائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سب کچھ بات کریں گے یہاں پہ ویڈیو میں دھیان سے بنے رہنا ٹھیک ہے کمائی کرنی ہے ویڈیو میں دھیان سے بنے رہنا سب کچھ بات کریں گے وینیو کی بات کریں گے پچکی بات کی جائے گی اور head to head records player کے stats grand league small league کے captain wise captain سب کی میں بات کروں گا دھیان سے ویڈیو میں بنے رہنا ٹھیک ہے اور dream 11 کی team بھی میں بناوں گا ٹھیک ہے اور جو بھی اس میں ایک دو change ہوگا final team آپ کو telegram پہ ملے گی telegram کا link کہاں پہ ہے description میں ڈال دیا ہے telegram کا link جا کر join کر لینا fantasy captain channel کا نام ہے bbl دھومہ دھار record چلے لے اپنا ٹھیک ہے پچیسوہ match آ جائے پچیس میں سمجھ جاؤ دو سے تین matches چار matches ہمارے خراب گئے ہوں گے اس کے علاوہ 20 matches ہمارے 90 to 100% contest win ہوتے ہیں 20 matchوں میں ہم لوگ ایسے دھومہ دھار گمائی کیے ہیں 90% 100% تک kli swip رہا ہے ٹھیک ہے تو سمجھ جاؤ تو telegram final team آپ کو وہیں پہ ملے گی even grand league کی team بھی آپ کو وہیں پہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میں ویڈیو سے cover نہیں کر پاتا matches اچھے tournaments ہوتے ہیں کچھ اور وہ match میں کھیلتا ہوں جیسے t10 وغیرہ بھی ہو گیا تو اس کی team آپ کو telegram پہ دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو telegram join کلینا کافی ضروری ہے اب بات کرتے ہیں پچ دیکھو بھرد کی پچ کیا ہوتی ایکسٹرا bounce ٹھیک ہے ایکسٹرا bounce اور تھوڑا سا ایکسٹرا پیس بھرد کے پچ ملتا ہے پاس بولروں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے شورٹ کو کھیلنے کے لیے بولر مارتے ہیں شورٹ تو چکہ جلاتا وہ بات الگ سٹارٹنگ میں شورٹ مارے تو ان کے وکیٹ گر سکتے ہیں ٹھیک ہے سامنے اولی ٹیم کے وکیٹ گر سکتے ہیں اس سٹارٹنگ میں اس چیز کا انہیں دھیان رکھنا پڑے گا سکور یہاں پر ڈیگر 100 سے 160 کیا اسپاس 20 کے ہوئے ہیں جس میں 16 16 بار ہی دونوں بیٹنگ سیکنڈ کرنے ٹیم نے بھی 16 بار میچ چل رہا ہے ہیٹ ٹو ایڈ ریکارڈ کی بات کی جائے ٹھیک ہے نا ہیٹ ٹو ایڈ ریکارڈ میں دیکھو 22 میچ جیتا ہے پرت کی ٹیم نے اور سٹرائکر جیتا ہے دس تو اچھا میچ ہوگا دونوں ٹیمیں لڑیں گی برابر کی لڑائی تو میچ اچھا ہوگا تو ہم لوگ کمائیں گے بھی اچھا ٹھیک ہے تو تھیانسے ویڈیو میں بنے رہنا اس کی پہلے بتا دی رہا ہوں سب سے پہلے بات کی جائیں پلائنگ 11 میں بتاؤ زیٹ گرولی چینج نہیں ہوگی ٹیم موس پلائنگ 11 ان کی یہی رہنے والی ہے وہیں بات کی جائے ایڈلیٹ سٹرائکرز کی تو م شورٹ اور دارکی شورٹ یہ آپ کو اپنی کرتے بے دیکھیں گے سی لین اے ہوس جی ور ٹین نیلسن بیزلے اگر ڈوگٹ پین اور سی بوس یہ ان کی موس پلائنگ لیم رہنے والی ہے بات کریں دونوں ٹیموں کے پلائروں کی سٹیٹس کی تو سب سے پہلے بات کی ٹیم کی تو زیٹ کرولی کے ریکارڈ دیکھو ایک رن 65 تین رن 49 اب دیکھو اس کا ریکارڈ ایسا رہتا ہے ایک میچ کھیلتا ہے ایک میچ کرنا ہو تو کون لی کو ٹرائ کر لی گرین لگ میں کی پلائنگ کی ڈیٹیل بات کریں گے بات کی جائے ایڈن ہارڈی کی سنتا ورن چی آسی رن بی سن کنسسٹنٹ یہ پلائر بیٹنگ سے پروفارمنس آپ کو دے رہا پلس بالنگ بھی کر رہا رہا تو ایک آر ٹریکٹ کی امید اس سے کر سکتے ہو کپٹن وائز کپٹن کی بہت اچھی چویز ہے آپ کی جے انگلیس پچھلے میچ میں کافی اچھی پروفارمنس دے دیا جے انگلیس نے پچھلے میچ 64 رن کی باری اس نے 44 گھن دیا اس سے پہلے کچھ خاص ایسا سکور کیا نہیں تھا 64 رن کی اس نے پاری کھلے تھی اور میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا آپ جے انگلیس بڑا پلئر ہے کسی بھی میچ میں آپ کو اچھا سکور کر دے سکتا ہے جس نے پچھلا ویڈیو دیٹیل میں اچھے دیکھا ہوگا بینہ سکیپ کیے وہ گرینڈ لگ میں بازی مار گیا ہوگا ٹھیک ہے نیکس پلئر کی بات کر ایل ایوانس ڈروپ کر لو ایل اپسن ڈروپ کرو اس گنزائی کھیلنے والے نہیں ٹھیک ترنر کی بات کی جائے انیس رن تیرپر رن چور رن اگر ان کا ٹاپ آرڈر فیل ہوا تو ایل ٹرن میرے حساب سے میڈل آرڈر میں پاری کو سمان لے گا بیرن روف کی بات کی بات شاندار پروفارمنس چلے لی بیرن روف کی جیر ریجر کی بات کی بات 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 یہ بھی آپ کو پاور پلے کا بال اور میڈل میڈل اور میڈ بات بات کی جائے اینڈریو ٹائی کی دو وکیٹ ایک وکیٹ یہ آئیں گے میڈل اور میڈ بات 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 کی جائے اب اس ٹائگر کے فلیروں کی تو ایم شوٹ سیف کی پی پی چو 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 کنسسٹنٹ بیٹنگ سے بھی بولنگ سے بھی بولنگ سے بھی نکال لے رہا ہے دو سے تین آور تو کرائے گا ہی کرائے گا اس حساب سے یہ بھی ایک چویز بن جاتا ہے ہمارے کیپٹن وائز کی دارکی شوٹ پچھلے میچ میں پچیس اس سے پہلے تین اس سے پہلے چھان چٹ مطلب ایک اچھا پیکج ہے دارکی شوٹ تو اس کو ڈراؤپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہیں کرس سلیم کی بات کی جائے بھائی تابر پچھلے میچ میں اس نے کھیلا 83 رن کی باری کھیلی بہت پچھلے میچ میں دوسرے میچ میں 37 رن کی باری گئے اس سے پہلے چودہ اس سے پہلے 22 ٹھیک ہے تو یہاں سے اس نے فارم پکڑ دیا کرس لین اس کا دھیان رکھنا ہے جی ویڈر لیٹ کو بھی کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے تمہیں پوائنٹ دے گا پچھلے میچ میں بھلے ویڈ لے سر رہا تھا لیکن اس سے پہلے 3 ویڈ 2 ویڈ اور بیٹنگ سے 31 رن کیا ہو ہے اور آس میچ میں اس نے 19 رن جی بیزلے ٹھیک ہے اگر ڈیفرینشل کچھ ٹرائی کرنا ہو تو کر سکتے ہو ایسے میں drop بیزلے کو نیلسن کو بھی drop کرنا ہے ڈیپ این ڈیپ این دے کو اپنی پیر 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 بیشتر 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 ڈیفرینشل اگر ٹیم فرس بولنگ کرانے آئے گی تو ور کو اپنی ٹیم میں رکھ چاہو تو رکھ سکتے بیشتر 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 اگر کچھ ٹرائی کرنا ہو تو بات کی جائے دونوں ٹیم کی ہیڈ ٹیم ریکارڈ کی کون سا پیر اچھی پیر پیر دیتے ہیں جب دونوں ٹیم جب دونوں ٹیم کس کے خلاف سٹرائکر کے خلاف آٹھ میچوں میں 233 انگلیز کے ہیں ٹھیک میچل مارش کیلیں گے نہیں اور خاص ایسا ریکارڈ نہیں تو انگلیز ایک ایس پیر آ جاتے ہیں سٹرائکر کے اگینس اچھا کرتے ہیں بولنگ سے تمہیں پندرہ وکیٹ کے ساتھ دیکھیں جائے ریچیٹسن سٹرائکر کے خلاف اچھی بولنگ یہ کراتے ہیں انڈیو ٹائ تیرہ میچوں میں سولہ وکیٹ بیرن روف کے ہیں بارہ میچوں میں چودہ وکیٹ اس کے خلاف سٹرائکر کے اگینسٹ ٹھیک ہے وہیں ایل مارش کے تین میچوں میں تین وکیٹ اب بات کیجائے سٹرائکر کے پلیئروں کی تو کرسلین کا نام سب سے پہلے آتا ہے پرت کے خلاف یہ بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے سولہ اٹھارہ میچوں میں ہیں اس کے چھے سکترپن رن ڈاکی شاٹ کے ہیں گیارہ میچوں میں تین سو ایک آنبے اور ٹریویس ہیڈ کھیلنگ نہیں تو ان کی بات نہیں کی جائے ٹھیک ہے وہیں دیکھو وگر کے سات میچ میں نو وکیٹ اور بی منا ٹھیک ہے چار میچ میں چار وکیٹ یہ دو پلیئر ہو جاتے ہیں بالنگ سے اپورٹنٹ اسپیسٹی اگر فس بالنگ آئی تو اب بات کی جائے ریکارڈ کی وینیو پر وینیو پر کون سے پلیئر کے اچھے ریکارڈ رہے ہیں دونوں ٹیم ہو سے تو سب سے پہلے بات کی جائے پر جی تو ایران ہارڈ کے سولہ میچوں میں چار سو چون سٹر ٹھیک ہے اور میچل مارش کیلنے والے ہیں نہیں لیوان سے کچھ خاص ایسا ریکارڈ نہیں ہے تو ایر ہارڈ بولنگ پر 38 وکیٹ نکالا ہوا ہے انڈریو ٹائی نے 27 وکیٹ بیرن روف کے ہیں اس وینیو پر 27 وکیٹ ہی ریچارڈ سن کے بھی ہیں اس وینیو پر یہ تین بولر وینیو کے لئے بہت ایمپورٹن ہو گئے بات کی جب سٹرائیکر کے پلیئر ہوگی تو ڈاکی شوٹ پانچ میچوں میں ایک سو نورن لین بھی اچھا کر رہا ہے 27 وینیو پر بات کی جائے تین وکیٹ ہیں ایک میچ میں ہی تو وگر کی بھولنگ اچھی آتی ہے اس وینیو پر ٹھیک دگٹ کی بات کی جائے چھے وکیٹ پہ انہیں تین میچوں میں نکال پانچ وکیٹ اس وینیو پر ٹھیک ہے تو وینیو کے پلیئر آپ سمجھ میں آگے ہوں گے ٹھیک ہے کون سے پلیئر امپورٹن ہے اب بات کی جائے سب سے پہلے بات کریں اس مول لکھی تو ایرون آرڈی پہلی چوائز بیٹنگ کریں گے آپ نمبر تین پر اور بالنگ ایک دو بر آپ دے گا تو پہلی چوائز دوسری جائز اپننگ کرنے آئیں گے بیٹنگ بولنگ دونوں سے آپ کو دیں گے دوسرے چوائز آرڈی بیٹنگ 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 شاٹ ہو جاتے ٹھیک وہی بات کی جائے آورٹن کی تو بیٹنگ کرے گا سکس پر آورٹن ٹھیک بیٹنگ سکس پر کرنے آئیں گے پلس ڈیٹ آور میں بولنگ کرتا آورٹن اور پاور پلے سے بھی آپ کو بولنگ کراتے دکھے گا تو آورٹن کو دیفرینشل کچھ ٹرائی کرنا ہو تو کر لی نا بیرن روف کی بات کی جائے فس بولنگ اگر ان کی ٹیم کی پر کی تو اسے ضرور کرنا بیرن روف کو سی وی سی اپنے ٹیم میں ٹھیک ہے نا سی وی سی اپنے ٹیم میں اسے ضرور ٹرائی کرنا کنسسٹنٹ وکر ٹیکر بولر ہے یہ بیرن روف ٹھیک اب ذرا بات کر لی جائے گرین لی گرین لی جی انگلیس آپ کی اچھی ہوگی ٹھیک ہے اس پچ پہ اچھا کرتا ہے جائے انگلیس ٹھیک ہے وہیں ریچر سن کی بات کی جائے تو پور پلی اور ڈیت میں آپ کو بالنگ کراتا ہوئی دیکھیں گے پلس اس کے ریکارڈ بہت ٹھیک ہے یہ تین پلی آپ کے کافی امپورٹن ہے گرین لی میں آپ پہلے بات آدھے دیکھ امپورٹن ہے سی لین بھی اچھے ریکارڈ ہیں صحیح ریکارڈ ہیں ان کے اور ڈگگٹ اور اگر ان دونوں کو بھی اپنی ملٹیپل ٹیم جو بناؤ ہوگی نا رسکی اور فرس گولنگ اس ٹیم کے جب آئے گی تو اس میں کسی ایک میں بھی کپٹن بنانا اور و اگر کسی دوسری ٹیم میں ٹرائی کرنا تو اس طرح کم سے کم دو تین تین سے اوپر ٹیم بنانا منموم ٹیم یا دو ٹیم تو تمہیں بنانا ہی پڑے گا ٹھیک تو جو بھی ٹیم بناؤ گئے ان میں گرینڈ لیگ کی سی بی سی انہیں ٹرائی کر لینا کیا پتہ تمہاری قسمت چمک جائے اب ہی جلدے دیکھتے ہیں ہماری ٹیم آج کی کیا رہے گی لیکن اس سے پہلے جو بھی بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے چینل کو کر لو جوائن کر دینا ٹھیک ہے اور ویڈیو کو فٹ فٹ لائک کر دو ہے تھوڑی میری موٹیویشن کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہوں میں اب جلتے ہیں اپنے ڈریم ٹیم پر دیکھتے ہیں ہماری ٹیم آج کی کیا رہے گی ٹھیک ہے ہاں جی تو بات کریں بکٹ کیپنگ سیکشن سے جی انگلی سی 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 امپورٹن پلیئر ہو جاتے ہیں سی لین اور زی کرولی کو اٹھائے جا سکتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے میتھیو شورٹ اے ہر ڈ آور ٹن ڈاکی شورٹ اور بائلنگ سے بات کی جائے بیر اڈ روف جائر ریچر اور اور آپ کے انڈری ٹائ یہ پلیئر جاتے ہیں اب بچتا ہے ایک پلیئر تو بائلنگ سے رہنا ہے یا لینا ہے بیٹنگ سے تو فیلحال ہم جا سکتے ہیں دی پین کے ساتھ فیلحال اس میں ایک دو چینجز میں کر سکتا ہوں ٹیم میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ایک کپٹن کی بات کر رہے دیکھو کپٹن میں کپٹن جاؤں گا ہارڈی کے ساتھ وی سی میں جا سکتا ہوں میتھیو شاٹ کے ساتھ تو یہ رہے گی ہماری ٹیم اس میں جو بھی ٹاوس کے بات جو چینجز ہوں ایک دو ٹیم میں چینج کر سکتا ہوں ٹاوس کے آرڈنگ وہ چینج ضروری بھی ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا اپنے ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام ضرور جو جوائن کر لینا ٹھیک ہے کیونکہ بہت ضروری ہے ٹیلی گرام جوائن کر نا اس کے بہت سے فائد ہے ٹھیک ٹیلی جوائن